بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم گندم کی قیمت کی بات کریں گے ہمارے ہاں ایک ہماکت بار بار ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ گندم کی امدادی قیمت میں اضافے کا اعلان ہماری حکومت تب کرتی ہے جب اس کی کاشت مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور گندم کی سپورڈ پرائز حکومت کی جانب سے اعلان میں تخیر کا باعث نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوتی کاشت کا سیزن ختم ہونے پر امدادی قیمت میں اضافہ غلط وقت کی وجہ سے وہ گندم کی کاشت میں اضافہ ممکن نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کاشتکاروں کے لیے کچھ زیادہ فیادہ منثابت ہوتی ہے اس سلسلے میں حکومت کو اقل سے کام لینا چاہیے یہ کام گندم کی کاشت سے پہلے کرنا چاہیے جو گندم کی کاشت سے کافی جب ہماری گندم پکنے لگتی ہے تب وہ اعلان کیا جاتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ گندم کی فصل کے لیے درکار پیداواری جو اخراجات ہیں وہ بچھلے سال کی نسبت بے پناہ زیادہ ہو چکے ہیں ڈیزل کی قیمتوں میں ڈی اے پی کی قیمتوں میں دوسری کھاتوں کی قیمتوں میں اضافہ کے بعض کاشت کے لیے استعمال ہونے والی جو مشینری ہے اس کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اس حساب سے ہماری جو گندم ہے اس کی قیمت نہیں بڑھائی گئی تو اگر یہ ٹائم سے قیمت بڑھا دی جاتی تو گندم کی قاشت جو ہے وہ ہمارے ملک میں زیادہ ہوتی لوگ سرسوں یا دوسری فصلوں پر توجہ بلکل نہ دیتے اب گندم کی جو ہماری پنجاب حکومت ہے اس نے امدادی قیمت بائیسو رپے مان مقرر کی ہے تو انیس سو پچاس رپے سے بڑھا کر بائیسو رپے فی مان مقرر کرنے کی جو انہوں نے مقرر کی ہے یہ صرف دو سو پچاس رپے فی چالیس کلو گرام میں اضافہ کیا گیا ہے تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے زیمیداروں کو اس سے کچھ نہیں بچنے والا ان کے اخراجات بھی جو ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے تو یہ قیمت کاشتکار ایک میں جیسے کسان ہوں چھوٹے کسان کے لیے بلکل سود مند نہیں ہے تو ہم لوگ اگلے سال گندم کاشت نہیں کریں گے اگر یہی اسی طرح کے ریٹ رہتے ہیں تو ہم زیادہ خوشی کریں گے ہم کینولا یا سرسوں ہیں جو تیلدار جناس ہیں ان پر ہمارا خرچہ کام آتا ہے ہم وہی کاشت کریں تو اس سال ہمیں بہرحال بائیسو رپے پر ہی گزارہ کرنا پڑے گا ہم کسانوں کے لیے دعا گو ہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹے ہیں موسیقی